اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو سپیشل ٹی بریک ویورز آج آپ لوگوں کے ساتھ دو باتیں کرنی ہیں ایک اصلی جنازہ اور ایک نکلی جنازہ جی بلکل ایک تارک جمیل صاحب کے بیٹے کا اصلی جنازہ اور ایک تارک جمیل صاحب کے بیٹے کا نکلی جنازہ جی ابھی جب آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تارک جمیل صاحب کے لڑکے نے کل جو خودکشی کی تھی اس کا جنازہ یا ہو گیا ہوگا یا ہو رہا ہوگا تو اسی کے ساتھ ساتھ ہی دو تارک جمیل صاحب کے دو بیٹوں کے جنازے نکلے ہیں وہ کیسے وہ دیکھیں وہ اس طرح ایک یہ ہے کہ کل جب اطلاع آئی نا تو اطلاع تارک جمیل صاحب کے بیٹے کی خودکشی کی یا مرنے کی اطلاع انہی کی ٹویٹ کے ذریعے سے آئی تھی پھر ایسا ہوا کہ میڈیا میں جو ہے وہ ایک تصویر چلا کے آسم جمیل صاحب کی تارک جمیل صاحب کے بیٹے کی وہ پوسٹیں اور میڈیا میں جو ہے وہ ویڈیوز نیوز نیوز چینل کے بولیٹن اور اسی طرح احبارات میں تراشے جو ہیں احبارات کے تراشے وہ سارے اسی تصویر کے ساتھ اسی تصویر میں احبارات کے مین پیج کی پرنٹنگ ساری آسم جمیل صاحب کے ساتھ اچھا اب ہوا کیا ہوا یہ کہ ابھی اس واقعے کو تقریباً چوبیس گھنٹے ہونے والے ہیں ابھی تک جا کے نہ کسی نے صحیح کیا نہ کسی نے حراب کیا وہ جن آسم جمیل صاحب کیوں نے تصویر لگائی تھی وہ ایک بزنس مین ہے وہ ایک کمپنی رن کرتے ہیں اور وہ تارے جمیل صاحب کے بیٹے نہیں ہیں پہلے ہی جب یہ تصویر آئی میں بہت حران تھا کہ کون باپ ہوتا ہے جو اپنے بیٹے سے ایسے رسمی جو ہے وہ باتچیت کرتا ہے ایسی رسمی جب باتچیت ہوتی ہے تو یہ یعنی وہ ایک بیٹے والا انداز بھی نہیں تھا اس تصویر میں پھر اس کو نشر کیا گیا اور بلا جی جگ سارے کپی پیس کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں سارے وہ ہی چلا رہے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے ایک تو اصلی جنازہ تھا نا جو کہ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے جب آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ایک جیتے جاگتے بندے کا جلی جنازہ بھی نکال دیا تو اس کی بہرحال تمام یوٹیوبرز جتنے بھی ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے اور تمام جو ہے چینلز والے میڈیا چینلز والے پرنٹ والے مین سٹرین میڈیا والے ان سب کو معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے ایک جیتے جاگتے بندے کو اسی طرح خودکشی کرتے ہوئے ڈیکلیئر کر دیا یار کوئی اچھا قدم نہیں ہے اسی لیے جانچ پرک نیوز کو چیک کیا کریں اپنی جو ہے وہ ری چیک کر کے کیا کریں صرف پہلے میں پہلے میں بریکنگ نیوز کے چکر میں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کر دیتے ہیں یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اچھا چلیں اب ہم بات کرتے ہیں تاردی میل صاحب کے جو اصلی بیٹے ہیں انہوں نے جو خودکشی کی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں انہوں نے خودکشی کیوں کی اس کی وضاعت جو ہے ان کے بڑے بیٹے نے یوسف جمیل صاحب نے آ کے دے دی تھی کہ یہ وجہ تھی یہ کی پھر اس کے بعد ایک نئی بحث چھیڑ گئی اور وہ بحث چھیڑنی بھی چاہیے تھی وہ ٹھیک تھی بحث کہ کیا ان کا جنازہ پڑھا جائے گا یا نہیں کیونکہ خودکشی والے شخص کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ وہ اتنا کبھی فیل ہے خودکشی کرنا کہ اس کا تو جو ہے وہ معافی والا سسٹم ہی نہیں ہے تو یہ اس کا جنازہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو لیکن بعد میں جی پھر علماء کی طرف سے یہ ایک جیسٹر کے طور پر یہ چیزیں آنا شروع ہوگی اور علماء نے اس طرح لیا کہ دیکھیں حدیث میں بھی آتا ہے کہ کوئی مجنون شخص پاگل شخص جب اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے اپنی جان لے بیٹھتا ہے تو اس کو وہ خودکشی ڈکلیئر نہیں کی جائے گی جو کہ اپنی ہوشوں حواس میں لیتا ہے کیوں کیونکہ وہ اس بات کو ڈکلیئر کر چکے ہیں پہلے ہی کہ دیکھیں ان کو پچھلے چھے ماہ سے تقریباً لیکٹرک شاک دیے جا رہے ہیں وہ کس لیے بطورے ٹریٹمنٹ بطورے علاج کہ وہ جو ڈپریشن میں ہیں اس سٹیج سے باہر آ جائیں ان شاکس کی وجہ سے کیونکہ ڈپریشن میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک کی جگہ بندے کی دو دو شہصیتیں ہوتی ہیں ایک شہصیت کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے دوسری شہصیت جو ہے وہ ایک ایکٹ کر رہی ہوتی ہے تو یعنی یہ ایک عجیب سا جو ہے وہ چیز ہے بہرحال اسی میں آپ لوگوں کے لیے بھی سبق ہے میرے لیے بھی سبق ہے ہم سب کے لیے سبق ہے وہ سبق یہ کیا ہے دیکھیں مولانا تارک جمیل صاحب کے فیملی کسی صورت بھی نہ انہیں پیسے کی کمی تھی نہ انہیں روحانی اٹیٹمنٹ کی کمی تھی نہ اور کسی طرح کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ بظاہر دیکھنے میں کوئی ٹینشن نہیں لیکن ڈپریشن کی وجہ سے اس لیول کے ڈپریشن تھی کہ اس کو آخری سٹیج جس کو لیکٹک شاک دیے جا رہے ہیں ہر بہرحال نیگلیجنسی کے یا جو بھی کہیں بات وہی ہے یوسف جمیل صاحب نے آکے کہا دیا کہ اللہ کی تقدیر میں ایسا ہی تھا اور ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں بات یہی ہے رضیت باللہ ربہ وابل اسلام دینہ و محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کو صبر جمیلت عطا فرمائے ہم ان کے لئے دعا گو ہیں جب تک ہمارے ذہن میں تھوڑ اسی جو شک کی خلش ہے ہم دوسری طرف مدفرد کی دعا نہیں کر سکتے لیکن ہم اچھی امید تو لگا سکتے ہیں اچھی امید کیسے لگا سکتے ہیں اچھی امید ہم اس طرح سے لگا سکتے ہیں دیکھیں ایک مجنون والی کٹاگری میں رکھ کے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ایک چیز دوسری چیز ہم ان کے لئے دعا یا ان کے جنازے میں شرکت کیوں نہیں کرتے دیکھیں اسی لئے تعدیبن کہ اتنا کبھی درم ہے اتنا کبھی گناہ ہے کہ اس گناہ میں شرکت بھی اس کے جنازے میں شرکت بھی نہیں ہوگی وہ اس لئے اس کی سختی بتانے کے لئے صرف یہ ہے کہ اس میں شرکت نہیں ہوگی اچھا ایک چیز دوسری چیز ہم بات کریں کہ اس سے آپ نوٹ کریں کہ یہ ایک بماری ہے اس کو اب سمجھ لیں یہ کسی کو تانے نہ دیا کریں ہر بندہ دپریشن کا شکار ہے ہو سکتا یہ ویڈیو میں بناتا ہوں آپ سے اتنی دپریشن میں ہوں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں لیکن دپریشن لیولز ہیں آپ بھی دپریشن میں ہو سکتے ہیں میں بھی دپریشن میں ہو سکتا ہوں کسی بھی قسم کا دپریشن ہو سکتا ہے تقریباً آج کل ہر بندہ ہی 95% پلس جو ہے نا وہ دپریشن کا شکار ہے تو دپریشن کو سمجھنا چاہیے دپریشن کو سمجھ کے اس کے علاج کی طرف جانا چاہیے معالج سے رابطہ کرنا چاہیے اس کے سپیشل معالج ہیں ادھورہ نہ چھوڑیں اس بماری کو ٹھیک ہے اس کا علاج کیلئے ہاں آپ کی زندگی کے سکون کے لیے نارمل رہنے کے لیے وہ یہی ہے کہ اپنے ایمان کی تازگی کا سوچیں ایمان کی بڑوتی کا سوچیں ایمان کی تازگی اور بڑوتی جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتی ہے جیسا کہ صورت انفعال میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مومنوں کے اوپر جب میری آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ صبح شام کے اذکار کو اپنی زندگی کیا روٹین بنا لیں کیوں روٹین بنائیں گے وہ اس لئے روٹین بنائیں گے کہ اس میں آپ کی ایسی دعائیں شامل ہیں جو کہ آپ کے لیے اس ڈپریشن کا مرز کوئی بھی مرز ہے اس والا بھی ڈپریشن والا بھی اس میں آپ کے لیے آفیت ہے علاج ہے اچھا ڈپریشن بیسیکلی کس میں ہوتا ہے جو بھی ہے ہمارے جسم کے اندر ہی چیز ہے نا ٹھیک ہے کوئی بھی بیماری ہے اس کا علاج موجود ہے خود بھی کریں موالے سے ڈابطہ کر کے سپیشل موالے سے کرویں اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح یہ میڈیا کا جنازہ نکلا ہے اس طرح کوشش کریں کہ فیک جنازے نہ نکالے جائیں کوئی بھی نیوز ہے پہلے میں پہلے میں پہلے میں ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا حیال رکھیں اللہ حافظ